دوستوں بھارتی گوجبیری یا آملہ نرویواد روپ سے پوشک تتووں کا ایک پاورہاس ہے آوشیک کھنج اور وٹامن ہمارے شریر کے کلیان کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ سب سے آم اور ویعاپت بیماریوں کو روکنے اور پربندت کرنے کے لیے بھی انیوارے ہیں آملہ کو چاہے کچھا کھایا جائے جوس پیا جائے پاورڈر کے روپ میں استعمال کیا جائے یا اچار اور جیم کے روپ میں استعمال کیا جائے یہ ہر طریقے سے ہمارے سواستے کے لیے لابدائک ہوتا ہی ہے آملہ ایسے انیک گنوں کے ساتھ بھرپور ہوتا ہے آملہ ہی نہیں آملہ جوس بھی ہمارے صحت کے لیے بہت لابکاری ہوتا ہے ایسے ہی کچھ اور فائدوں کو جاننے کے لیے آئیے جانتے ہیں آملہ کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں نمبر ون آملہ میں موجود فائٹو پوشک تتو وٹامین اور کھنج کھوپڑی کے سنچلن کو بڑھانے اور سوستھ وکاس کو پروتساہت کرنے میں مدد کرتے ہیں آملہ کا وٹامین سی کولیجن پروٹین پیدا کرتا ہے یہ لمبائی اور ماترہ دونوں کے حساب سے بالوں کے وکاس کو پروتساہت کرنے میں مدد کرتا ہے کولیجن بالوں کے روم کی مرت کوشکاؤں کو نئی بالوں کی کوشکاؤں سے بدل دیتا ہے نمبر ٹو ایک پراکرتک ہیئر کنڈیشنر کے روپ میں کارے کرتا ہے آملہ آپ کے بالوں کو پوشن مجبوط اور کنڈیشن کر سکتا ہے جس سے یہ چمکدار اور آپ کے بالوں میں والیوم جوڑتا ہے ایک آملے میں وکاس 81.2% تک نمی ہوتی ہے جن کے بال سوکھے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کے بال تیلیے ہیں تو آملہ پاوڈر کا اپیوگ کریں یہ آپ کے سکیل پر موجود سبھی اترک تیل کو کنڈیشننگ کے ساتھ سوک لے گا نمبر ٹری ڈانڈرف عامتور پر سوکھےپن کا پرنام ہوتا ہے ویٹامین سی سے بھرپور یہ جوس روکھےپن کو دور کرتا ہے اور روسی کو جمع ہونے سے روکتا ہے آملہ کا ویٹامین سی اس کے انٹی انفلمیٹری اور اس کے انٹی بیکٹیریل گنڈ ڈانڈرف اور اس کے کارن ہونے والی خجلی کو بھی خوپری پر روک سکتے ہیں نمبر ٹور آملہ کا جوس سکیلپ کو ساف کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ سکیلپ کو پوشن دیتا ہے اور بالوں کو چمکتار بناتا ہے آملہ میں موجود انٹی اکسیڈنٹ ہمارے بالوں کو دھول پردوشن دھوئے اور ہیئر سٹائلنگ ٹولز آدھی کے کارن ہونے والے ویبھن بالوں کے نقصان سے بچاتے ہیں نمبر ٹور بالوں کو رنگنے والے جداتر پیکٹ میں آملہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پگمنٹیشن سے لرنے میں مدد کرتا ہے یہ بالوں کو لمبا اور سسوادو بنانے کے لیے ملنکرن میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ پگمنٹیشن سے بچنے کے لیے اپنے بالوں اور سکیلپ کو ساف رکھنا جروری ہے آملہ اور اس کے انٹی میکروبیل گون نہ صرف بالوں کی درگند کو دور کریں گے بلکہ آپ کے بالوں پر چپ کے کیٹانوں کو بھی دور کریں گے نمبر سیکس آئیوروید کے انصار آمطور پر شریر میں پت کی ادھکتہ کے کارن سمیہ سے پہلے سفید ہونا ہوتا ہے اتیرکت پت کے کچھ لکشنوں میں توچہ پر چکتے جلن پیپٹک السر شریر کی اتیدھک گرمی اور ناراضگی شامل ہیں آمولہ ایک پراکرتک شیطرک پت کی ستھیتی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اتکرش ٹپائے ہے جو گریپن کو کم کرتا ہے نمبر سیبن آمولہ کا رستوچہ اور بالوں دونوں کے لیے فائدیمند ٹونک کا کام کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کے روم کو مجبوط کرتا ہے جس سے بالوں کے وکاس اور بالوں کو مجبوطی ملتی ہے اس کے علاوہ جروں کو مجبوط کرتا ہے رنگ بنائے رکھتا ہے اور چمک میں صدھار کرتا ہے تاجہ آمولہ کھانے یا اس کا پیسٹ بالوں کی جروں میں لگانے سے بالوں کی گروت اور رنگ میں صدھار ہوتا ہے نمبر ایٹ آمولہ میں ایک آئی کی انٹی اکسیڈنٹ شکتی دو گنی اور انار کے لگ بھگ سترہ گناہ ہوتی ہے یہ شریر میں وشاکت پدارتوں کو ختم کرنے کی شکتی رکھتا ہے اور ایک مہان انٹی اکسیڈنٹ کے روپ میں کاررے کرتا ہے اس کی انٹی اکسیڈنٹ شمتہ کے کارن اسے اکثر چیون پراش اور انی آئیورویدک دواؤں میں پوشن کے پورک کے روپ میں اپیوب کیا جاتا ہے نمبر نائن آمولہ پاوڈر کو بالوں میں پراکرتک چمک لانے کے لیے گھر پر بنے ہیر ماسک میں ملائے جا سکتا ہے بہتر پرنام پانے کے لیے اسے نیمت روپ سے لگانا سنشچت کریں آمولہ میں وٹامن سی کی ادھکتہ سمیے سے پہلے سفید ہونے کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے یدی آپ اپنے بالوں کے پراکرتک رنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیول آمولہ پاوڈر کو مہندی پاوڈر کے ساتھ ملانا ہوگا نمبر ٹین اس کے پوشت تتووں اور انی لابکاری گنوں کے ساتھ آمولہ کا رسنیمت روپ سے پینے یا پسے سے لگانے سے آپ کے بال کھنے اور باؤنسی ہو سکتے ہیں آمولہ میں وٹامن سی ہوتا ہے جو ویبھن کھنی جو پوشت تتووں، امینو ایسیڈ اور انٹی اکسیڈنٹ آدھی دوارہ سہائتہ پردان کرتا ہے یہ آمولہ کو بالوں کو کمجور کرنے والے سب ہی کارکوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور بالوں کو گھنا کرتا ہے نمبر 11 یہ رکھےپن کو روکتا ہے اور نمی کو بھال کرنے میں مدد کرتا ہے یہ مرت کوشکاؤں کو بھی ہٹاتا ہے آمولہ میں موجود آوشک پھٹی ایسیڈ بالوں کے روم کو مجبوط کرتے ہیں اور بالوں میں چمک لاتے ہیں آمولہ کے نیمت اپیوگ سے آپ انہ سہنیے گھنگرالے بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور لاسٹ ہے نمبر 12 بالوں کے رنگ کو پراکرتک بنانے کے لیے آمولہ کا اپیوگ عام طور پر مہدی کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ آمولے کا اپیوگ ویبھن روپوں میں کر سکتے ہیں جیسے تیل، جوز، اچار اور یہاں تک کے کینڈی کے روپ میں بھی اپنے بالوں کو اس کا پراکرتک رنگ واپس پانے کے لیے تو فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہے لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو ملتے ہیں موسیقی